چل بھئی اٹھ دونوں نماز پڑھتے ہیں تو پڑھ یار میں ابھی مووی دیکھ رہا ہوں بعد میں پڑھتا ہوں صحیح ہے تیرے پاس مووی دیکھنے کا ٹائم ہے اور نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے اب مووی زیادہ امپورٹنٹ ہوگی ہے نماز سے بھئی نماز فرض ہے مووی فرض تو نہیں ہے اگر تیری اتنی جان نہیں کر رہی ہے تو پہلے نماز پڑھ لے پھر آگر دیکھ لینا کیا مسئلہ ہے میری نماز ہے میں پڑھ لوں گا تو جا اپنی نماز پڑھ مجھے نہیں پڑھنی ابھی نماز بھئی ایسا بول کہ کیوں اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا تو نے نماز نہیں پڑھنی وہ ایک علیہ در بیعتا لیکن اپنے موہ سے اس طرح کے الفاظ تو نہ نکال مجھے میرے عذاب کا تو پتہ نہیں لیکن تو اپنی حالت دیکھ تو تو ساری نمازیں پڑھتا ہے لیکن تیری حالت دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ سب سے بڑا عذاب تیرے اوپر ہی ہے میری زندگی تو پورے سکون سے گزر دیا کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے بھئی میری برد دھیان سے سن نماز نہ پڑھنے کا عذاب مجھے تجھے سب کو ملے گا لیکن یہ بھی اللہ کا عذاب ہی ہے جو تجھے نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہے کہ تم دوزف میں کیوں پڑھیں وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازیوں میں شامل نہ ہوئے اور جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں یہی لوگ میراس حاصل کرنے والے ہیں یعنی جنت الفردوس کے وارث بنیں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے کچھ شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے